اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسیسی آئے کے پریزیڈنٹ محمد تارک صاحب بہت شکریہ تارک صاحب آپ کے وقت کا تارک صاحب یہ جو سیچویشن اس وقت ہے کہ جی ایس ٹی میں اضافہ 300 بیسس پوائنٹس میں دو دن پہلے اضافہ کر دیا گیا اس کے بعد جو کاروباری طبقہ ہے وہ کیا سوچ رہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں 300 پوائنٹس کا اضافہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اسی دن جو 18 روپے 60 پیسے ڈالر انکریز ہوا اور کد وہ پھر 6 روپے جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوا یہ جو وولیٹائل سیچویشن پریویل کر رہی ہے ہمارے ملک کے اندر یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی جا رہی ہے کاروباری ایکٹیوٹی میں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ وہ اپنی اشیاء کی قیمت کا تحائیون کس ڈالر ریٹ پہ کس پاسٹ پہ کریں انفلیشن اپنی جگہ ہے انٹریسٹ ریٹ اپنی جگہ ہے ڈالر میں ڈالر ایک دن میں ساڑھے بارہ پرسنٹ ایپروف کیا ساڑھے بارہ پرسنٹ آپ اور فرمائیں کہ یہ کتنا بڑا ایمپیکٹ ہے کسی بھی پروڈٹ کی تیاری میں اور اگر یہ اسی طرح انسٹرنٹی ڈالر ویلیو کی چلتی رہی کاروباری لوگ جہاں وہ کام کرنے میں حد سے زیادہ ریلکٹنٹ ہو جائیں سعی تو یہ جو اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے معاملات کلیر ہونے کے بعد معاہدہ ہونے کے بعد سچویشن بہتر ہو سکتی تاریخ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو روزانہ کے بیسٹ پر جو ابزرویشن ہے اس پر بات کر رہے ہیں اب آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کب ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں اپنی رکاوٹے ہوں گی اور مسئلہتیں ہوں گی لیکن جب اس کی فائنل شکل بن جائے گی تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو فیکٹرز جو اس وقت پریویل کر رہے ہیں ان پنٹکلر میں ڈالر ویلیو کی جو بات ہے اس میں کافی کنسرن شو کرتا ہوں پھر انہیں ہیں کہ پاکستان کے ایک بڑے علاج مینیفیکٹر نے اپنی سیل بند کر دی ہے لوکل مارکٹ میں صرف اس سے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ تائیون کس پیمت پر کریں یہ بہت الارمین سیچویشن تو یہ الارمین سیچویشن جو ہے اسی میں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں بزنس مین میر میکس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میر صاحب بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو سیچویشن کنٹرول یا بہتر نہیں ہو پائے گی کن مجوہات کی بینہ پرمی صاحب دیکھیں سب میں پہلے تو آئی ایم ایف کے 1.2 بلین ڈالر سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا تھا آئی ایم ایف کے 1.2 بلین ڈالر سے یہ ہوتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کا سکروٹلی کا جو پروسس ہوتا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں ہمیں اور پیسہ دینے سے پہلے کہ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں اسکروٹلی کے تروں گزارا ہے تو صحیح طریقے سے سب چیزوں کی جانچ پڑتال کی ہوگی اب اتنی دیر ہو چکی ہے کہ دیکھئے اب اگر یہ کر بھی لیں گے تو سعودی سے کتنا سعودی سے 3 بلین چائنہ سے دیر 2.5 بلین اور ڈالر آ جائے گا ہماری تو ساڑھے ساتھ 8 بلین ڈالر کی پسیوی ہیں 19.2 بلین ڈالر تو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور پیمنٹس کے لحاظ سے اگلے گیارہ مہینے کے اندر چاہیے سر پہ الیکشن ہے کون حکومت کون باہر کی حکومت ایک چار مہینے کی حکومت کو پچیس پیس بلین ڈالر کا کرزہ دے گی یا امداد دے گی تو میرے خیال میں یہ بات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے سمپل سے الیکشن کرائیں پانچ سال کا منڈیٹ دیں جو جیتا ہے وہ پانچ سال کے لیے حکومت کرے گا اور اس حکومت سے دوسری ممالک آسانی سے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے ساتھ وہ معاہدے کر سکیں گے اچھا لیکن میس اب جیسے ابھی تاریخ صاحب بات کرتے ہیں یعنی کہ چیمبرز کے لوگ روزانہ کے بنیاد پر پریشان ہیں بڑے سکیل کے جو منفیکچرنگ ہے وہ بند ہو رہی ہے بیروزگاری کی صورتحال ہے اس سارے عمل میں جب یہ آج سے دس مہینے سارے دس مہینے پہلے حکومت سنبھالی گئی تھی اس وقت تو یہ پلان کچھ نہیں تھا اس وقت تو یہ تھا کہ ملک میں مہنگائی ہے اس لیے یہ حکومت ہڑائی جائیں عمران خان صاحب ہٹ گئے اب یہ حکومت آئی تو کیا کوئی پلاننگ نہیں تھی یہ تو تجربہ کار لوگ تھے یہ تو کر سکتے تھے آلڈی کر بھی چکے تھے تو کیا وجوہ حق سے تو اس وقت کرنی پڑا سر وہ تو یہ کہتے ہیں نا میر صاحب کہ تجربہ کار تھے نا بھائی ہوا یہ ہے کہ سارے نقاب اٹھ گئے ہیں سرکتی جائے سرکتا جائے سر سے نقاب آہستہ آہستہ یہاں تو ایک جھٹکے میں سر سے سارے نقاب اٹھ گئے یہ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اس کا بھی بہت بڑا اللہ نے نقاب رکھا ہوا تھا بہت اچھی معیشت سنبھال لیتے ہیں اس کا بھی ایک نقاب اللہ نے رکھا ہوا تھا مگر سارے نقاب اٹھا دیئے گئے ہیں تو اگر آپ اتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے تو پاکستان کو اس حالت پہ کیوں آنے دیا اگر معیشت دان آپ اتنے اچھے تھے تو یہ آپ سنبھال کیوں نہیں سکے اگر آپ اتنے ذہین معیشت دان تھے تو آپ اس جگہ آتے ہی نہیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے سیٹویشن ورس سے ورس ہوتی جائے گی آج تک کل کا آپ اس آخڈار کے انٹریویو دیکھیں تکبر کی حد دیکھیں تکبر کی حد دیکھیں جھڑک کے صحافی کو کہہ رہے ہیں میں کیوں اس نیفات ہوں مطلب اس شخص کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آیا ہے کہ یہ جو ملک کی معیشت کا حال کیا ہے یہ انہوں نے کیا ہے میں نے یا آپ نے نہیں کیا ہے یہ تکبر جب اتنا ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنی ناک سے آگے کچھ نہیں نظر آتا تو انہیں تو میرے خیال میں اپنی ناک بھی نظر نہیں آرہی اس وقت طارق صاحب اس وقت جو سیچویشن ہے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان کے اندر ایک سیکٹر کی چلے ہم بات کرتے ہیں ٹیکسٹائل میں تو ایک سپورٹ بہت بڑھ گئی کیونکہ مسابقتی جو قیمت تھی علاقائی طور پر وہ یہاں قدرے کنٹرول ہوئی اس وجہ سے اب گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ بزلی کی قیمتوں میں اضافہ فیول کی قیمتوں میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں جب اضافہ ہو رہا ہے تو وہ جو لارڈ سکیل منفیکچرنگ ہے یا سمجھنے کہ سمال میڈیم جو انڈسٹریز چل رہی تھی کیا وہ پرڈکشن اور یہ چیزیں نہیں کر پائے گی یہ کیسی سیچویشن بنے گی طارق صاحب اس وقت پزیشن یہ ہے کہ ملٹیپل فیکٹرز چل رہے ہیں گیس کی شارٹیج فیبریڈی تک چلی اس کے پاس پرائسز بڑھ گئی ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ویلی آف ڈا گوٹس کا اثرٹیشن نہیں ہو پا رہا یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹرز جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور کل میں یہ ریپورٹ میں لی ہے کہ جو ویوینگ سیکٹر ہے انہوں نے بھی ان نئے گیس کے ریٹس پر اپنی ریزرویشن کا اور اپنی ورکیبیٹی پر تحفظ کا اظہار کیا ہے میرے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے پندرہ دن میں گیس کا امپیکٹ بجلی کا امپیکٹ بہت نیگٹیو اثر ڈال دے گا معیشت پر اور اس پہ آئی ڈانٹ نو کیا ہو رہا ہے کہ اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہی تو ہم کیا کمپیٹ کر پائیں گے اپنے کمپیٹیٹرز کے سامنے ڈالر کی ویلیو میں جب ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اس پہ امپورٹ کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے ڈالر لیٹڈ ہے گیس کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے بجلی کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے ازار اکزیلیریز کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے اور یہ ہر چیز کو جب ہم کپل کر لیتے ہیں تو قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے یہ ایک بڑی الارمنگ سیچویشن ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایکسپورٹ میں کوئی ٹکلائیں کوئی جانا خاصتا نہ آ جائیں یہ بارال الارمنگ سیچویشن ہوگی میز صاحب آخر میں میں حل کوئی ہے سر یا صرف و صرف اب بس بیٹھے ہیں کینسر کا حل سرچری اور صرف کیمو تھرپی ہوتا ہے اسی طریقے سے ایکنومک انسٹیبلیٹی جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے آئی ہو وہاں پر صرف پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کو آپ ریٹرن کر دیں تو میرے خیال میں جب جنرل الیکشنز اناؤنس ہو جائیں اگر آج ہو جائیں تو آپ دیکھیں کل چالیس پچاس روپے تین دن میں چار دن میں ساٹھ روپے تو ڈالر ویسے ہی گر جائے گا اس میں کسی پارٹی سے محبت کی بات ہی نہیں ہے الیکشن کرائیں جو جیت سکتا ہے جیت لیں دیں اسے جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاید ایک پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں بھائی اگر آپ جیت سکتے ہیں تو جیتے ساراں گھو پر جیتے پاکستان کسی بھی زیادہ دان سے اوپر ہے اس وقت بات پاکستان کی بقا کیا گئی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے اوپ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر کو چیئمن بول شیف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا دفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں اگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا اگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے بری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں بول کا عدلیہ کی عزب کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے